ہمیں اتحاض میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے اور آج سمندر میں ڈوبے ہوئی ہیں گریس کی سمندر میں پانچ ہزار سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پولو پوٹریہ کہا جاتا ہے وقت کے گزرتے ہماری ارت کا جیوگرافک چینج ہو رہا ہے گروبوی واننگ کی وجہ سے پوشن کا پانی بڑھتا جا رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے چھوٹے بڑے شہر پانی کے پورے کے پورے اندر ہوں گے اس گروبو واننگ کے نتیجے میں انڈیا پاکستان بگرہ دیش کے کون کون سے شہر کتنی اور کب ڈوبیں گے یہ سب کچھ آج ہم بتائیں گے ورے ٹی وی کے موضوع دوستو میں ہوں محمد بیعت مام دیکھنے ہوں سننے والوں کو اسلام علیکم ہم سب نے گروبو واننگ کا نام تو سنا ہوں گا ہمارے پلانٹ کا ٹمپریچر دن با دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشئر تیزی سے پیور رہے ہیں اٹھارہ سو اٹھاسی سے لے کر آئے دوہزار بیس تک ہمارے ارت کا ٹمپریچر وان پوائنٹ فور تک بڑھ گیا ہے اور پھر پچھلے بیس سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرم ہوتا ہے جس کا مطلب ہے گلوبل واننگ کا ریشہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ناسا کی مطابق پچانوے پرسینٹ چانس ہے کہ یہ گلوبل اومن ایکٹویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس کے نتیجے میں دنیا بار میں موجود برف کے گلیشئر بڑی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اوشن کا لیول بڑھتا جا رہا ہے فیول استعمال کرنے سے پہلے اٹھارہ سو پچاس سے لے کر انیس ہنڈرہ تک اوشن کا لیول چھ سینٹی میٹر تک بڑھ چکا تھا یعنی ڈھائی انچ لیکن فیول انسان کی ہاتھ لگنے کے بعد اوشن کے لیول میں خاطرخواہ اضافہ دیکھا گیا ہے یہ انیس سو سے لے کر دو زہ تک اوشن کے لیول میں انیس سینٹی میٹر کا اضافہ دیکھا گیا جو پچھلے سو سالوں کے مقابلے میں تقریباً تین ٹائم زیادہ ہے اگر اسی سپیڈ سے گلوپل وارننگ بڑھتی رہی اور گلیشر میلٹ ہوتی رہے تو اکی سو تک ہمارے سمندر کا لیول ٹو پوائنٹ فائیف میٹر تک بڑھ جائے گا یہ آدھے سے زیادہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ تو بات کی ہم نے اس وقت جب اٹھاسی سال کے بعد سمندروں کا لیول ٹو پوائنٹ فائیف میٹر بڑھے گا اگر دنیا موجود تمام گلیشر میلٹ ہو گئے تو تب کیا ہوگا ہمارے ملک پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے کون کون سے شہر پانی میں مکمل ڈوب جائیں گے سب سے پھیلے ہم شروع کرتے ہیں بی اوف بنگال آپ حران ہوں گے کہ بنگال پورے بنگلہ دیش بی اوف بنگال لپٹ میں ہوگا اس کے بڑا شہر دنکی کی بات کی جائے تیس فٹ یعنی سو میٹر پانی میں ڈوبا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بی اوف بنگال انڈیا کے کئی شہروں پر قبضہ جمعہ لے گا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلکتہ سے لے کر مظفر پور سارا سمندر کے نیچے ہوگا اگر ہم صرف چنائی کی بات کریں دو سو فٹ پانی کے اندر ہوگا چنائی میں موجود لائی سی بیلنگ انڈیا کی سب سے اونچی بیلنگ ہوا کہتی تھی وہ پوری کی پوری پانی کے اندر ہوگی اگر بڑھ کر ہم گجرات کی بات کریں تو یہ ایک آئی لینڈ بن چکا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر میٹر بڑھنے کے بعد گجرات کو انڈیا سے علاق کر دے گا اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پورا سندھ اریبین سی کے لپٹ میں آ چکا ہوگا کراچی سے لے کر ہیدر آبار، نواب شاہر، سکت سے ہوتے ہوئے تمام آنے والی سیٹیں کئی سو فٹ پانی میں ڈوب جائے گی دنیا کی عبادی کے لحاظ سے کراچی دنیا کا ساتھاں بڑا شہر کراچی ایک سو نبے فٹ اریبین سی پار ہوگا جو آج یہاں جانی مانی بیلڈنگ دکھائی جا رہی ہیں وہ سمندر کے نیچے موجود دیکھی جا سکے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی